ہمارا فرس پروگرام تھا اب بھی ایک سیکنڈ پروگرام لکھتے ہیں اس کو رن کریں گے تو جنہوں نے پریکٹس نہیں کی وہ بھی دوبارہ سے پریکٹس ان کو سمجھ آ جائے گا کہ کام کیسے کرنا ہے سیکنڈ ویڈیو سے بھی کافی کچھ کلیر ہو جائے گا جو ہمارا اسٹری ایمل کا پروگرام ہے اس کا سٹارٹ اپ ہے اسٹری ایمل اور اس کا اینڈ ہے اسٹری ایمل اس میں ہیڈ ہے ہمارے پاس دو پارٹس ہیں ہیڈ اور باڈی یہ سٹارٹنگ ٹائگ ہے بیک سلاش کے ساتھ اینڈنگ ٹائگ ہے اب اس کے اندر ہم نے کل کوئی ٹیکس لکھا تھا آہ this is like آپ کا کوئی کوئی بھوک ہے this is chapter 1 تو اس کو ہم کاپی کر کے اگر پیسٹ کریں this is chapter 1 اس کو سیف کرتے ہیں اب ہم نے اس کو سی ڈرائیو میں جہاں پر زیم پسٹرال ہے اس میں جائیں گے اس کے بات اسٹری ڈاکس میں جائیں گے مجھے ہم نے فولڈر بنایا تھا میں اس فولڈر کا کلر چونکہ ہمارا یہ رننگ فولڈر ہے تو اسے چینج کرنا چاہوں تو یہ ہوگا کہ آئیکن چینج کر کے ہمیں ایک دم مل جائے گا یہ کوئی بھی اس کا آئیکن آف سسٹم کا جو بھی کرنا چاہے ہیں مثال تو آئیندہ سے ہمیں تھوڑا سا ڈھوننا نہیں پڑے گا تو اس کے اندر جا کر میں نے اپنا دوسرا تھا میرا ٹو ڈاٹ ایس ٹی ایم این آہ رائٹ اور لیفٹ پر ڈبل کوٹس ہم نے اس لیے آہ نیچے نکھا ہوا ہے سیو ایس ٹائپ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی تو ٹی ایکس ٹی میں سیف کر دے گا لہٰذا میں نے دبل کوٹس رائٹ پر بھی اور لیفٹ پر بھی انٹر کر دیا سیف کر دیا تو یہ دیکھئے یہ میرا آہ پرگرام اب میں نے اس کو رن کرنا ہے اس کے لیے میں کیا کروں گا کچھ بھی نہیں سیمپلی اس کے لیے میں آہ سب سے پہلے دیکھوں گا کہ میرا زیم چل رہا ہے نہیں چل رہا ادھر ایک سے زیادہ انسٹینسز رن کر رہی ہیں سب کو کوئیٹ کر دے دیکھیں در کوئی بھی زیمپ رن نہیں کر رہا آپ میں اپنا زیمپ میں کوئی طریقہ بتایا تھا یہاں پہ آپ لکھیں زیمپ تو کنٹرول پینل آ جائے گا رائٹ کلک کر کے رن ایڈمنسٹریٹر کر لیں ایک ہی اپشن ہے دوسری اپشن یہ ہے کہ اگر شارٹ کٹ آپ کا اویلیبل ہے ورنہ جا کے بنا لیں تو رائٹ کلک کر کے رن ایس اب یہ آپ سے یس کرے گا یس کر لیں تو یہ دونوں میرے جو ہیں اس کو سٹارٹ کا بڈن پرس کر دیں پہلے دو کے لیے آپ آچی کو بھی رن کر لیں یہاں سے سٹارٹ پرس کر کے اور یہاں تک کام کرنے کے بعد اپنے دوبارہ براؤزر پہ چلتے ہیں اور یہاں پہ جا کے آپ نے کہہ لکھنا ہے لوکل ہوسٹ لکھ ایک بچ ہے کرنا ہے دیکھیں آپ کا ویلکم ایکچلی میرا نیٹ چل رہے نا تو نیٹ سے وہ اگر میں اتنا نیٹ بن کر دوں تار اس کی جو ہے نیٹ کی تار اس کے میں نے تو اب یہ میرا جو ہے میں نے انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ کر دیا آپ کہتے ہیں نیٹ کی ضرورت ہے لوکل ہوسٹ لکھا تو وہ انٹرنیٹ پہ لوکل ہوسٹ سرچ کرنے لگ گیا تو یہ لوکل ہوسٹ پڑھا ہے حران ہو چکا ہے میں اس لیے لگاتے ہوں تو میں نے آپ کے ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں اثر وائز اس کی ضرورت نہیں میں ہوسٹ نہیں کریں انٹرنیٹ لوکل ہوسٹ کے بعد آپ کے جو کلاس ہے بھی اس چی ایس فور ٹونٹیٹو یا آپ کے فولڈر کا نیم تھا میں نے انٹر کر دیا اس کا مطلب ہے کہ تو میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ میرا ویب پیج رن ہو گیا ٹھیک ہو گیا اوکے تو میں نے لیٹ سے لکھا تو اس نے سپلنگ مسٹیک تھی اچھا اوکے تو اب آگے چلتے ہیں مزید فور میٹنگ ریفریش کیا فائیب پیس کر کے ویب پیج ہمارے پاس یہ چپٹر ہے ہم نے اس کو بتانا ہے کہ یہ چپٹر ہے چپٹر وان اس کو ہم نے ہیڈنگ بنانا ہے ایچ ون ہے اور یہ ایچ سکس تک اس کی رینج ہے ایچ ون ایچ ٹو ایچ ون کر دیں تو انہوں نے دیکھا کہ اس نے ایک ہیڈنگ بنا دی ایچ ون ہیڈنگ بنا دی ایچ ون کتنا اگر آپ ایچ ٹو لکھیں گے اس کا سائز چینج ہوتا جائے گا یہ دیکھیں ایچ ون تو ایچ سکس ایسے ہی اس میں کوئی آپ میں چپٹر ون ہے اس کے اندر کوئی سپیسیفک قسم کی کوئی ٹرمز یوز کی گئی ہے یہ کوئی سیل ہے یا کوئی بات ہے تو اس کو اگر آپ نے دیکھیں تو یہ بھی کوئی خاص نظر نہیں آرہا ہے اس کو آپ نے بولٹ کرنا ہے اس کے رائٹ پر بی لکھ دیں اور لیفٹ پر بی فور بولٹ یہ بی کا سٹارٹ ہو گیا اور یہ بی کا انڈ ہو گیا اب ہم اس کو اگر ریفریش کریں تو وہ جس کے ساتھ میں بھی لکھا تھا وہ تھوڑا سا بولٹ ہو چکے ہیں صحیح ایسے ہی لیٹس اپنے کوئی نوڈ لکھا ہے دیس ای نوڈ اب ساگر تو پر اس کو پر انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں نوڈ کو اب یو لگ دیں یو فور انڈر لائن یو کا سٹار اور یو کا انڈ اس کے بعد اس کو بٹالک کرنا چاہتے ہیں دیس ای نوڈ اس کو آپ نے آئی لکھ دیا یہ آئی فور اٹالک ہو گیا اب دیکھیں کہ جس کو ہم نے کیا تھا وہ یو فور انڈر لائن ہے آئی فور اٹالک آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم ایک لائن کا بریک دینا چاہتے ہیں اور ہم بی آر اینٹر کر دیں تو بی آر سے لائن کا بریک آ جائے گا ہم نے ایک نیا پیرا گراف ایڈ کرنا ہے اگر ہم پی لکھ دیں دس ایس اے پیرا گراف اب بھی ایک نیا پیرا گراف جو ہے پیرا گراف کا سٹارٹ اور پیرا گراف کا اینڈ آ گیا اس کو سیو کر کے رن کریں تو ایک نیا پیرا گراف اس نے ایڈ کر دیا ہے اسی طریقے سے آپ اب اگر اس کا فونٹ سائز پیرا گراف پورے کا چینج کرنا چاہتے ہیں کسی سپیسیفک کا لیٹسے یہاں بھی آپ نے کوئی پیرا گراف میں کوئی پرائیز دیئے ہیں پرائیز جو ہیں لیٹسے آہ وہ ہیں لیٹسے روپیز ٹو انڈرڈ کوئی سیل ہے کچھ بھی ہے اب آپ اس کا فونٹ سائز چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ اگر آپ فونٹ لکھ دیں فونٹ کا سٹارٹ اور یہاں پر فونٹ کا انڈ اور اس کے لئے آپ فونٹ کا سائز اس کو بتا دیں آہ لیٹسے سیون یہ دیکھیں فونٹ کا سٹارٹ فونٹ کا انڈ ٹو ہنڈ کار نے فونٹ سائز سیون کر ریا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ اس کا فونٹ سائز کافی بڑھ گیا ہے سیون ون سے لے کر سیون تک ہوتا ہے اس سے زیادہ سیون سے ایکسیڈ نہیں کر سکتا آہ ایسی فونٹ کے ساتھ مزید آپ دیکھ لیجیے گا ایویلیبل ہیں فونٹ کی فیملی ہے ایریل سین سیریف وغیرہ آہ جو اس میں تیسی چیز ہے پھر اس کا کلر اب اس کا کلر دے دیں لیٹسے ریڈ فونٹ کلر تو آپ دیکھئے گا کس کا کلر چینج ہو جائے گا سوالے فونٹ کا اسے طریقے سے اگر ہم یہی کلر جو ہے باڈی پر لکھیں باڈی میں لکھ دیں بیجی کلر بیک گراؤنڈ کلر اب ہم یہاں پہ کوئی بھی کلر دے دیں لیٹسے آلیو ہے تو ہماری جو باڈی اس کا کلر چینج ہو گیا ہے تو یہ بتایا کہ پر سندیدہ کلر آج کل کون سا ہے اور کی پروجیکٹر نا کلر ثوڑے سے میں بھی آرہا ڈیڈا پرچاس ڈیڈا پرچاس ڈیڈا پرچاس ڈیڈا پرچاس ڈیڈا پرچاس ڈیڈا پرچاس پنک یہ ایسا ہے کہ چلو ویسی بیلیٹی ڈارک میں ویسی بیلیٹی نہیں رہتی نا تو بہرحال آپ نے کلر چینج کر لیا آگے چلتے ہم چھوٹی سے ایک بک ہے میرے پاس الیکٹرونک وہ میں آپ کو ابھی شیئر کر دوں گا ایک میں سے ترتیب سے چلتے جائے اگر کچھ اٹریبیوٹس جو رہتے ہیں نہایت آسان ہیں وہ آپ اب آپ میں اس پیرا گراف سے پہلے ایسے کوئی لکھا ہے ویسیٹ آہ آور ویب سائٹ کوئی آپ کی ویب سائٹ ہے اس آور ویب سائٹ جو ہے ویب سائٹ کے آگے آپ کی آہ لیٹس بیزیو آپ کی ویب سائٹ اب بیز بیزیو پر ایک لینک کرنا چاہیے بیزیو کو آپ انکر میں ڈال دیں اور اس کے ساتھ ڈیچ ویب ف لیک دیں جس ویب سائٹ پر آپ نے جانا ہے آپ یہاں پہ کردیں اس کو اب ٹھیک ہے اس کو آپ سیف کر لیں بلکہ اس میں منہ برےک نہیں دیا یہ دیکھیں پہر اب دیکھ لیں ایسا نا ویب سائٹ بیزی یو کیا کلر بلو کر دیا ہے اس نے کیونکہ وہ ایک انکر ایک لنک بن چکا ہے اب اس پر اگر آپ کلک کریں گے تو ظاہر اینت نہیں چل رہا تو ایس ٹی ٹی تھا نا اگر ایسا نہ ہوتا آپ کو دوسرا پیج ہوتا تو وہ چل جاتا ہے میں اس کو دوبارہ کرتا ہوں آہ اب میں اس پر دوبارہ کلک کرتا ہوں چونکہ اینت ایویلیبل ہے اس وقت میرے پاس تو مجھے اس والی ویب سائٹ پر لے جائے گا اگر آپ کیا دیکھیں آپ نے کوئی دوسرا پیج اوپن کرنا آپ کچھ نہ کریں آپ اسی کو کوپی کر لیں اور آہ مجھے ویب پیج ہے جو کہ آپ کا اسی ڈرائیو میں پڑا ہوا ہے اس والے ویب پیج کا ایڈرس دے دیں ایس ریف میں فرس ڈاٹ اسٹی ایمیل جی آئے گا یہ دیکھئے گا انکر کا انٹ جو ہے کر لیں اب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو کونسی کونسا کھل جائے گا جو ابھی آپ نے ون فرسٹ بنایا تھا ہاں فرسٹ پر یہ دیکھئے گا اس پہ کلک کیا تو بیزی اوپن ہو گیا اور اس پہ کلک کیا تو فرسٹ پیج کھل گیا تو اس طریقے سے ہم نے آہ اینکر کو دیکھا اس طریقے سے آپ نے اپنے اس والے میں کوئی ایمیج انزرٹ کرنی ہے تو اگر آپ ایمیج انزرٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایمیج لکھ کر اس کی سورس بتا دیں اینڈنگ ٹائگ بھی شک نہ بھی دیں تو کام ہو جائے گا میرے پاس ایمیجز میں آہ پریویسلی جو میں نے پڑھایا ہے ایمیجز کچھ آہ ہیں میں نے سیمپل رکھے ہوئے تھے تو یہاں وہ بھی وہ ایمیجز پیسٹ کر دیتا ہوں آہ 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 آ آہ ون او ڈو 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 ڈ جے پی جی سب کا نام جے پی جی ہے تو ڈو 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 ڈٹ ڈ پی جی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا نظر آتا ہے اس کا دوبارہ دیکھنے پڑے گا نیم نے کوئی کہہ رہا تھا صحیح نہیں ٹھیک چھوٹے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں جے پی ایجی کر لیتے ہیں بعض اوقات آہ وہ بعض اوقات کرتا ہے جے پی ایجی اور جے پی ایجی میں کبھی کبھی تنگ کرتا ہے اچھا خیر کوئی بات نہیں تو یہ ایمیج جو ہے آہ انزلٹ ہو گئی ایمیج کا آپ نے سائز وغیرہ دینا ہے اگر بل فرس تو ہائیڈ دے دیں لیٹس سے ہنڈرڈ کر لیں اور ویٹس بھی ہنڈرڈ کر لیں تو ایمیج جو ہے وہ ہائیڈ ویٹس وائس ایسی کوئی ایمیج آپ نے اگر بی جی کلر اس کو میں سی ویس کرنے لگا ہوں فائل کو کیونکہ کچھ زیادہ کام بڑھ گیا ہے اگر آپ دے دیں ڈیک گراؤن اور یہاں پر آپ کسی ایمیج کا نام دے دیں مجھے رن کرنی پڑے گی سی ڈی ڈورڈ ڈی ایمیل تو آہ تو بیک گراؤن پر کوئی ایمیج وغیرہ کافی ہیوی ایمیج ہے چھوٹی سی تھی اس نے کاٹ کے نا کراپ اس کو ریپیٹ کیا ہے تو ایسی نظر آ رہی ہے آپ کے پاس ظاہر ایسی ایسی خوبصورت ایمیجز بیک گراؤن ایمیجز آپ جو ہیں یوز کر سکتے ہیں کہ میرے یہ ڈیٹا بیس ہے بسیکلی میں ایمیج پروسیسنگ میں کام کرتا ہوں نا تو میں پہ ساری ایمیز ایک جیسی ہوتی ہیں ٹیماتو دوسائی ٹیماتو کی سو ایمیجز ہوں گی میری میری ڈومین ایسی ہے تو آپ مجبوری ہیں صحیح ہے ہاں وقتی ہے یہ نہیں میرا خیال ہے چلو بھارت آگے چلتے ہیں امیج ہم نے انزیٹ کر لی اس کے بعد اس فال کو میں دوبارہ سیف کر رہا ہوں فور ڈورٹ اسٹی ایمل کیونکہ وہ نیا پڑھ رہے ہیں تو بیک والا جو ہے وہ اسلام علیکم میں ماشاءاللہ میں انشاءاللہ شام تک ریسپونس ہاں وہ ارز تھی وہ تھوڑا سا نا وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ بتا دے کتنی ہوگی اور آپ کیا اس کو پی کریں گے ہنجی ہم بات کو لے کر وزید آگے چلتے ہیں نیکس فائل ہم نے بنائی ہے اب اس والی فائل میں ہم اینکہ فارمیٹی بھی کچھ بیسی چیزیں ہوتی ہیں کلرز ہوتے ہیں یہ فانٹ سائزنگ ہو جائی ہو گئی اب اگر آپ اس سے بیل فرز اس کے بعد ہیں ترطیب سے چل رہے ہیں اب اگر آپ اس سے بیل فرز یہ کہیں کہ یہ جو فرز لکھا ہے جسٹ لف فرز ہم مجھے اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کر کے دکھائیں تو میں آپ سے کہوں گا سوری یہ اسٹی ایمل میں نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے میں کچھ اور پڑھنا پڑے گا اس کا نام ہے سی ایس ایس کے سکرڈنگ سٹائلشپ ایسی آپ مجھے یہ کہیں گے اس فرز کے پیچھے چھوٹی اسی ایمیج لگا کے دکھائیں جو میں نے سیلیک کی ہے میں کہوں گا سوری آپ نے مجھے اس فرز کے گرد کسی اس پورے کے گرد ایک بارڈر لگا کے دکھائیں میں سوری یہ بارڈر نہیں لگ کیوں سارا کام یہ سی ایس ایس میں ہوتا ہے تو پتہ چلا جو ایسٹری ایمل ہے وہ انکمپلیٹ ہے اس کی کمپلیٹنس کرنے کے لیے سی ایس ایس انٹریڈیوز کرائی گئی اسکرڈنگ سٹائلشپ وہ اس کے بعد شروع کریں گے پہلے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں گے پھر سی ایس ایس اس کے بعد اب ہم چکے ترطیب سے چل رہے ہیں اس کے بعد ترطیب میں ہمارے پاس نیکس ہی جاتی ہے اس کا نام ہے آرڈرڈ لیسٹ اس کو لیٹسے میں ایش ون کر کے سور سا خوبصورت کر دیتا ہوں آرڈرڈ لیسٹ اس کو میں آرڈرڈ لیسٹ میں آم اوائل کا سٹارٹ اینڈ نہ بھی کریں خیر ہے آپ ادھر لیٹس سے آرڈرڈ لیسٹ کے بجائے آپ یہاں پر آہ سٹی لکھ دیں جو آپ کا سٹی ہے کون سا سٹی ہے جی آپ کا ملتان ہے آگے انہوں نے لیہ کہا ہے مجھے میں آپ کو لیہ سے خوبصورت بات بات دیں یہ آرڈرڈ لیسٹ کا سٹارٹ ہو گیا یہ آرڈرڈ اس کے اندر ہمارے پاس یہ لسٹ انڈیکس ہے یہ بھی لسٹ انڈیکس ہے اور یہ بھی لسٹ انڈیکس ہے تو یوں سمجھ لیں یہ آرڈر لیسٹ میں لسٹ انڈیکس ہے یوں کر کے آرڈر لیسٹ بنے کے اس کو میں نے سیف کیا تو میں دیکھا اس نے خود با خود ون ٹو ٹو ٹری ایڈ کر دیا حالانکہ میں نے ون ٹو ٹو ٹری ایڈ نہیں کیا تھا اگر میں بل فرس کسی اور سٹی کا نیم کاپی کر کے اور یہاں پر آہ لیٹسے کوئی بھی نیم لکھ دیتا ہوں اور خود پر خود فور کر دے گا تو آرڈر لیسٹ میں ون ٹو ٹو ٹری فور آرڈر لیسٹ میں ہمارے پاس اس کی ٹائپس ہوتی ہیں جیسے ون ہے اگر ہم ان کی جگہ پر اے کر دیں تو اے بی سی دی کر دے گا اگر ہم کیپیٹل اے کر دیں تو آہ کیپیٹل کر دے گا اگر ہم اس کے بجائے رومن کر دیں آئے تو یہ رومن کر دے گا اور اگر رومن میں اپر کر دیں تو یہ اپر کر دے گا فائیو اس میں ٹائپس ہیں جس طرح آرڈر لیسٹ ہوتی ہے بس اس بات کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں ایسے ہی ہمارے پاس آن آرڈر لیسٹ ہوتی ہے او کے بجائے اگر آپ جس اس کو یو سے ریپلیس کر دیں تو یہ دیکھئے گا ٹائپ اس کی بشک آپ ختم کر دیں تو یہ دیکھئے آن آرڈر لیسٹ میں بلیٹس ہوتے ہیں اور آر جس میں نمبرنگ ہوتی ہے تو یہ جو اس کی ٹائپ ہے یہ اب آپ چیک کریں گے میں آپ کو بک بھی بتا دیتا ہوں دے دیتا ہوں اس میں ہمارے پاس ڈسک ہے سرکل ہے اور سکیر ہے تین چار ہے